موسیقی 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 جو س کے بعد مجھے خانا بنانا تھا کیونکہ گیاست آنے تھے کہ ملک tall then 15 تو یہاں پہ یہ میرے بھائی تھے مجھے اید دے رہے تے تو کیونکہ آپ کے بڑے بھائی نہیں تھے چھوٹے بھائی تھے تہا انی سے لینی تھی تو دونوں کے نام کی نے سے لینی تھی پہلے مجھے کم دے رہے تھے مجھے کم نہیں لینے وہ مجھے تو زیادہ لینے تے دونوں کے نام کی اید باقی مری جو ہے وہ میرے گھر سے آنے تھی جو کی اید کے بعد قائد جس کا مجھے بہت بے سبری سے انتظار ہو رہا ہے کیونکہ ہم لڑکیوں کا یہی ہوتا ہے کہ مائکے سے اید آئے گی اس کی خوشیہ الگ ہوتی ہے جی اس کے بعد سب کاموں سے فری ہونے کے بعد جی اب میں یہاں پہ بیٹھی دی میں نے سوچا کیوں نہ مہندی لگا لوں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ میں مہندی کیسے لگاتی ہوں میں مہندی سٹیکر سے لگاتی ہوں میں یہاں پہ مہندی یہ ٹیٹو کے ٹائپ کی ہوتے ہیں تو ان سے میں لگا لیتی ہوں اس میں بہت اچھے آپ کو ڈیزائن مل ج جاتے ہیں اور ان کو لگانا بھی بہت ایزئی ہے میں انہی سے لگاتی ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایزی لی لگ جاتی اور ٹائم بھی زیادہ ویسٹ نہیں ہوتا جیسے کہ میں نے بتایا میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں بہت بیزی تھی عید کے دینوں میں تو تو یہاں پہ بس جی یہ میں مہندی لگا رہی تھی آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس ایسے چاہیں تو آپ کٹ کر لے چاہیں تو جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ سایڈوں سے میں نے ان کو ایسے بھی اتار سکتے ہیں تو یہاں پہ میں میرا ہاتھ جو تھا وہ فری نہیں تھا تو جنٹس لوگوں کے ہیلپ لینی پڑ رہی تھی مجھے یہاں پہ تو یہاں پہ بس یہی تھا یہ میں ہلکی پھلکی سی میندی لگاؤں گی کیونکہ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی یہاں پہ اس قدر مجھے تھکاوٹ ہوئی تھی ہمت نہیں ہو رہی تھی لیکن جب میندی گھر پہ آئی ہوئی تھی لگانی دو تھی اور میندی کے بینہ عید کہاں ہوتی ہے اور عیدی ملنے کے بینہ عید کہاں ہوتی ہے تو عیدی تو مل چکی تھی تو میندی رہ گی تھی وہ بھی مہنگا چلو زیادہ نہیں کچھ تو لگا لیں تو یہاں پہ بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سٹیکر یہ جو ٹیٹل ٹائپ ہوتی ہیں ان کو ایسے کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد بس ایسے آپ لگا لیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اتنی ایزی لی میندی لگتی ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آسانی سے آپ رموو بھی کر سکتے ہو ان کو تو یہاں پہ بس یہ ہے یہ ہے میں نے سٹیکر ان کو ہاتھ پہ لگا لیا تھا اور اس کے بعد آپ چاہیں تو ان کو جیسے یہ میں یہاں پہ دکھا رہی ہوں ایسے جیسے ان میں یہ ڈیزائن بناوا ہے آپ ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہی ہے کہ جیسے بچپن میں ہماری مائیں ہمیں میندی لگاتی تھی ساتھ دا ہاتھ پہ میندی پھلا دیتی تھی اور اوپر سے اسے کور کر دیتی تھی ایسے بھی آپ اس کے اوپر میندی کو ڈالیں اور اچھے سے سارے میں پھلا دیں اور اس کے بعد جو ہے اسے رموو کر دیں تو میندی اچھے سے لگ جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دونوں طریقوں سے لگا کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جس جس طرح اس میں ڈیزائن تھا میں نے ڈیزائن کے حساب سے بھی لگا لیا اور دوسری ساتھا بھی میں یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پورے پہ میندی پھلا کے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے پورے میں پھلا دیا تھا تو یہاں پہ یہ ہے کہ دونوں طریقوں سے میں آپ کو لگا کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہ جو میں نے لگایا تھا اسٹیکر اس کو بھی میں رموو کر کے دکھا دیتی ہوں یہاں پہ رموو کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا اچھا ڈیزائن آئے اور ایزیلی ایک تو ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اور ایزیلی میندی لگ جاتی ہے میرے جاسے لوگ جن بچاروں کے بعد ایک تو ٹائم نہیں ہوتا دوسرا انہوں نے اتنی کوئی خاص مہندی لگانے نہیں آتی تو ان کے لیے تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے فنگر پہ بھی لگا لیا یہ تھوڑی میری خراب ہو گی تھی فنگر پہ تو جی میری مہندی لگ چکی تھی تو یہاں پہ ذرا مجھے تھوڑا سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا سب مجھے کہہ رہے تھے یہ کہ اتنی کم مہندی ہے تو میں نے تو یہ فنگر کے ڈیزائن تھے میں نے ان کو ادھر ہاتھ پہ لگا کے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں تریقوں سے لگا کے دکھا دیا ایک سائیٹ پہ میں نے ڈیزائن جس آن اس کا دیزائن تھا اسہی ساب سے لگایا اور دوسر discours میں نے ایسی ہی مہندی کو پھلا کے لگا دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیٹ میں بہت اچھے یہ بھی لگ چکی ہے تو جی میں آگے فائنل آپ کو ڈرائ ہونے کے بعد بھی دکھاتی ہوں کہ کیسی میری مہندی لگی تھی تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائ ہونے کے بعد میری مہندی آپ دیکھ سکت میرے جیسے لوگ جن کو جساں عید پہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور دوسرا مجھے اتنی کوئی خاص مہندی لگانی بھی نہیں آتی تو ان کے لیے تو یہ سب سے بیسٹ ہے تو یہاں پہ جی میری مہندی جو ہے وہ فائنل لگ چکی تھی اب جی میں بہت تھکی وی تھی ہمیں کچھ دے ریسٹ کروں گی اس کے بعد اٹھنے کے بعد جی دیکھتے ہیں ٹائم ہوا تو پھر ریڈی ہوتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا ڈریس وغیرہ تو یہاں پہ جی ہم سو کے اٹھ چکے تھے تو اب میں نے سوچا کیوں نہ کچھ تھوڑا ریڈی ہوتے ہیں اور یہ عید کا سیکنڈ ڈے ہے یہ سیکنڈ ڈے کی تیاری ہے مجھے پاکستان کے لیے پکس وغیرہ بنانی تھی پاکستان کول نہیں کی تھی تو ریڈی ہوگے اب کول کریں گے سب گھر والوں سے سب سے بات کریں گے تو بس یہاں پہ جی میں ریڈی ہونے کی تیاری کر رہی تھی اور یہ عید کا سیکنڈ ڈے تھا کیونکہ فرس ڈے والے دن تو مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا تھا سارا ٹائم ایس سے ہی گزر گیا تھا میرا تو یہاں پہ جی بس یہ میرا ڈریس اور باقی کی سب چیزیں تھی جس میں ایرنگ وغیرہ تھے ووچ تھی رنگ وغیرہ تھی اور کوسمیٹکس کا کچھ سمان تھا جو کہ مجھے ریڈی ہونا تھا بس میں یہاں پہ اپنی سب چیزیں دکھا رہی تھی کہ یہ سب چیزیں تھی جن کو پہن کی مجھے ریڈی ہونا تھا عید والے دن تو مجھے ریڈی نہیں ہو بائی تھی اور سب سے مین چیز یہاں پہ میں بھول چکی تھی کہ میرے پاس تو چوڑ چوڑیاں ہی نہیں تھی کیونکہ عید پہ مہندی چوڑیاں اور عیدی نہ ہو تو عید مکمل نہیں ہوتی تو میرے پاس چوڑیاں نہیں تھی مجھے یاد ہی نہیں رہی تو یہاں پہ بس میں پھر گزارہ کر رہی تھی میں نے یہ کنگن وغیرہ پین لیے تھے پائل وغیرہ پین کے چلو جی میں نے صرف اتنا ہی ریڈی ہونا تھا کہ مجھے ایک دو پکس بنانی تھی اور پاکستان کول کرنی تھی تو بس یہ سب میری چیزیں تھی تو اب اس کے بعد جی میں ریڈی ہوں گی ریڈی ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اگر ٹائم ہوا تو باہر جائیں گے ورنہ مجھے لگتا ہے ہماری عید گھر میں ہی گھر کے کام کر کے اور سو کے ہی گزر جائے گی تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھے گا میری طرف سے عید مبارک اللہ حافظ